اسلام علیکم ویلکم ٹو جعفر سرس ایکلاس جی ای سی جعفر سرس ایکلاس میں آپ کا استقبال ہے سواگت ہے سواگتم ویلکم ٹوڈی وی آر گوئنگ ٹو لرم آباؤٹ پرو ناؤن آج ہم پرو ناؤن جسے ہم اردو میں اس میں زمیر کہتے ہیں اس کے بارے میں متعلق کریں گے امید ہے آپ غور سے سنیں گے اور اسے ذہن نشین کریں گے دیکھیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لیسن پارٹ آف سپیچ پرو ناؤن کا ہمارا یہ پہلا لیسن ہے جس میں ہم اس میں انٹرڈکشن بتائیں گے اس کی تمہیند بتائیں گے پرو ناؤن کی تعریف بتائیں گے اس کی مثالیں بتائیں گے اور اس کی اخصام پر ہم بعد میں کے پریڈ میں دیکھیں گے دیکھیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پرو ناؤن کی ہاں پر ڈیفینیشن دی گئی ہے تعریف دی گئی ہے ا پرو ناؤن is a word which is used instead of a noun کیا بتلاتا ہے یہ سینٹینس کے پرو ناؤن ایک ایسا word ہے ایک ایسا لفظ ہے جو ناؤن کے جگہ پر استعمال ہوتا ہے یعنی ایسا لفظ جو اسم کی جگہ استعمال ہو اسم کے بجائے استعمال ہو اسے ہم پرو ناؤن یا اردو میں اس میں ضمیر کہتے ہیں ایکزامپل مائی فرینڈ راجہ کیم ٹو مائی ریسیڈنس یسٹر ڈی اینڈ راجہ سپینٹ دا ہول ڈی ویت می دیکھئے مصال نمبر ایک کہیے اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ مائی فرینڈ راجہ میرا دوست راجہ کیم آیا ٹو مائی ریسیڈنس میری ریاہی شگہ پر یعنی میرے گھر پر رہنے کی جگہ کو ریسیڈنس کہتے ہیں یعنی گھر میرے گھر پر راجہ آیا یسٹر ڈی کل کل آیا تھا یعنی اور راجہ نے پورا دن میرے ساتھ گزارا اب سیکنڈ سینٹنس ہم دیکھتے ہیں میرے فرین راجہ کیم ٹو مائی ریسیڈنس یسٹر ڈی اور دیکھیں گے سیکنڈ سینٹنس میں اس طرح بتلایا گیا ہے میرے فرین راجہ میرا دوست راجہ کیم آیا میری ریائش گہا پر میرے گھر پر یسٹر ڈی کل and he پہلے سینٹنس میں یہاں پر and کے بعد راجہ ہے یعنی راجہ دو بار استعمال ہوا پہلے سینٹنس میں اور جب دوسرا سینٹنس ہم دیکھتے ہیں اس میں راجہ استعمال ہوا پہلے اور اس کے بعد یعنی جو ہے ڈبل راجہ استعمال نہیں ہوا دو مرتبہ نہیں ہوا بلکہ اس کی جگہ پر ہی استعمال ہوا ہے نا اور اسے ہی کو underline کیا ہوا ہے اوپر دیکھئے راجہ کو underline کیا ہوا ہے جو دوسرے مرتبہ راجہ استعمال ہوا اسے underline کیا گیا ہے اس کے نیچے جو ہے لکیر مار کر یہ شناخت کیا گیا ہے کہ یہ ڈبل آیا ہے لیکن اس کی جگہ پر دوسرے سینٹنس میں ہی آیا ہے ہی سپین دا ہول ڈی ویت می اور اس نے میرے ساتھ پورا دن گزارا یعنی راجہ کی جگہ پر کیا آیا ہے ہی آیا ہے تو یہ ہی کیا ہو گیا پرو ناؤن ہو گیا اس میں زمین یعنی راجہ جو ہے ناؤن ہے ناؤن کی جگہ پر راجہ بار بار استعمال نہ کرتے ہوئے صرف ہی استعمال کیا گیا دیکھئے نیچے بتلاتا ہے راجہ is ناؤن راجہ جو ہے وہ ناؤن ہے راجہ جو لفظ ہے وہ کیا ہے ناؤن ہے in the second راجہ ہے دوسرے جملے میں جو راجہ آیا ہے ناؤن ہے وہ تو اس کی جگہ پر وہ ناؤن کی جگہ پر he is replaced یعنی وہ راجہ جو ہے replaced ہو گیا راجہ کی جگہ پر دوسرا ہے انہیں جو ہے لفظ ہے یعنی راجہ کی جگہ پر کم سایا by the word he ہے نا he سے اس کو کیا کیا گیا replaced کیا گیا یعنی بدل دیا گیا بدلہ گیا اسے تبدیل کیا گیا اور اس کی جگہ پر ہی استعمال ہوا here he is known as a pronoun اور یہاں پر یہ جو ہی استعمال ہوا یہ ہی کیا ہے اس کا راجہ کا یہ راجہ کے بدلے میں استعمال ہوا اس لئے کیا ہو گیا وہ pronoun ہے ہی نا ہم اسے pronoun کہتے ہیں i, we, you, he, she, they, it جو violet کلر سے لکھے گئے ہیں الگ کلر سے لکھے گئے ہیں دیکھئے اس میں ہے i یعنی my we یعنی تم sorry ہم you تم ہی وہ لڑکے کے لئے یا جینس کے لئے آتا ہے یا آدم کے لئے she جو ہے وہ لیڈیس کے لئے لڑکی کے لئے آتا ہے یہ مونس کے لئے آتا ہے ہی مذکر کے لئے آتا ہے اس کے بعد ہے دے دے جو ہے وہ اس کا بھی مطلب وہ ہے لیکن وہ جمع کے سہگے میں آئیں گا جمع کے لئے آئیں گا یعنی ایک سے زیادہ ہے تو ہم دے کا استعمال کرتے ہیں eat eat کا مطلب بھی وہ ہی ہے لیکن وہ بے جان یا جانور کے لئے استعمال ہوتا ہے eat یہ جس میں زمیر pronoun جانور یا بے جان کے لئے استعمال ہوتا ہے اب یہ جو ہے آئے آئے وی یو ہی شی دے ایٹ آئے پرسنل پروناؤنس یہ جو ہے پرسنل پروناؤنس ہے جسے اردو میں ہم اس میں ضمیر ضمیر شخصی کہتے ہیں شخص کے لئے استعمال ہوتا ہے جسے پرسنل پروناؤنس انگلیش میں کہیں گے اور اردو میں اسے ہم اس میں ضمیر شخصی کہیں گے ضمیر میں تمہیں ریسیو کر کر خوش ہوا میں تم سے ملاخت کر کے خوش ہوا یہاں پر آئے استعمال ہوا ہے پہلے شروع اب اس کے بعد دیکھیں گے ہم اب یہاں پر استعمال ہوا ہے شی شی سے یہ جملہ شروع ہو رہا ہے شی سفر وہ مسئبت میں ہے یا وہ پریشان ہے in her present job ابھی حالیہ کام میں اپنے کام میں سے وہ کیا ہے پریشان ہے اب تیسرا جملہ ہے جو we سے شروع ہوتا ہے we will meet again on sunday ہم sunday کو دوبارہ ملیں گے ہم اتوار کی دن دوبارہ ملیں گے تو یہاں پر یہ we سے شروع ہوا اب ہم دیکھیں گے چوتھا سینٹنس ہے چوتھا جملہ ہے دے ریٹرنڈ ہوم سیفلی وہ گھر حفاظت سے واپس آ گئے اب وہ یعنی ایک سے زیادہ لوگ ہے اس لئے ہم ہاں پر دے استعمال ہوا ہے اور یہ چوتھا جملہ جو ہے چوتھا سینٹنس دے سے شروع ہوا جو آخری جملہ ہے وہ still باکس میں ہے کوئی ایک چیز ہوں گی ہے وہ still باکس میں ہے تو یہاں پر ایٹ استعمال ہوا اب یہ آئے شی وی دے ایٹ یہ الفاظ سے یہ جملے شروع ہوئے ہیں اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے ان دی آب سینٹنس اوپر کے جملوں میں the underlined pronouns اب یہاں پر underline کرنا ہو بھول گئے لیکن یہاں پر بتلا رہے ہیں وہ underline کیے گئے لیکن میں آپ کو بتلا دوں یہاں پر underline نہیں کیا گیا ہے بلکہ وہ شروع میں ہے جو underline وہ کہہ رہے ہیں وہ میں بتلا دیتا ہوں آئے ہے شی ہے وی ہے جو شروع میں آ رہے ہیں pronouns are acting as subjects of the sentences یہ جو ہے subject کی طور پر استعمال ہوئے ہیں subject اب یہ کام کر رہے ہیں یہ sentence میں جنگ میں تو کیا بول رہے ماغ سو اس لیے they are called subjective personal pronouns اس لیے وہ کیا کہلاتے ہیں سبجیکٹیو personal pronouns کہلاتے ہیں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے آج ہم نے pronouns کا introduction دیکھے ہیں اس میں ضمیر کا اور اس کنگر مختصر سی ماجمات ہم نے personal pronouns کی لیے ہیں یعنی ضمیر شخصی کی لیے ہیں امید کرتے ہیں یہ پریڈ آپ کو سمجھ میں آیا ہوں گا یہ pronouns کا جو سبق ہے آپ آپ اسے اچھی طرح سیکھ اپنے ناوڈ بک میں اسے لکھئے اپنے گروپ پر بھیجئے اپنے استاد سے اپنے ٹیچر سے اس کو چیک کرائیں اسے اچھی طرح سے سیکھ اس کے اوپر جو ہے اپنے سبق میں انگلیش کے pronouns کو ان سے ہے وہ ڈھونیے اسے بھی آنے دکھئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اسے جو ہے دوسروں تک پہنچانے میں شیئر کیجئے اگر کوئی اس چینل پہ نیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے جعفر سرس ایکلاس جی ای سی اور آگے کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولے اپنا خیال رکھیں بائی بائی گوڈ بائی have a nice day اللہ حافظ